موسیقی 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 اری موسیقی موسیقی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لاؤنج کے اندر ہمارا میٹرس لگ چکا ہے وہ کیوں لگ چکا ہے وہ اس لیے کہ ہمارے روم کا ایسی انڈ والے دنوں میں خراب ہو گیا اور ہم نے پھر صحیح نہیں کروایا کیونکہ ہم نے کہا اب تو ہم جا رہے ہیں تو اب ہم نے صحیح کروا کے کیا کرنا ہے تو پھر ہم لاؤنج میں شیفٹ ہو گئے تو اب میں یہاں پر آئی تھی ٹاپ اپ پہ میں نے لینی تھی اپنے لیے چائے کا برتن لینا تھا اور کیونکہ مجھے تھا کہ میں سعودیہ سے جو ایک دیسی والا سلور کا ہوتا ہے چائے کا برتن وہ لے کر جاؤں تو میں ڈیفرنڈ جگہوں پہ گھومی تھی حزازی بھی گئی تھی پھر مجھے ایک دم سے ٹاپ اپ کا خیالہ ہے میں نے کہا یہاں جا کر دیکھتی ہوں تو یہاں پہ مل گئی تھی لیکن کافی زیادہ سرچ کے بعد مجھے یہاں پہ ملی اور سائز بھی میری پسند والا نہیں ملا اس کا لیکن خیر میں نے لے لیا پھر اور اس ٹائم میں یہاں گئی میرا فرسٹ وزٹ تھا ٹاپ اپ پہ تو یہاں پر میں جب گئی تو مجھے بہت مزا آ رہا تھا اور اتنی چیزیں پسند آ رہی تھی لیکن میں کیا بتاؤں میں نے کس طرح سے ریزسٹ کیا کہ میں نے اب کچھ نہیں لینا تو یہاں پر پھر خیر ہم گھوم پھر کے واپس آئے پھر میں گئی تھی پانڈا پہ اور آپ کو بتاؤں کہ کیسی ایک عجیب سی فیلنگ تھی اگر آپ میری جگہ رکھ کے اپنے آپ کو سوچیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ میں مطلب لاس ٹائم گئی تو میں گروسریز کو دیکھ رہی تھی کہ میں یہ چکن لیتی تھی یہ چیزیں لیتی تھی اور اب میں نہیں لے سکتی ہوں یہ چیزیں تو عجیب سی فیلنگ تھی تو اب میرے یہاں پر کارگو ہمارا جا رہا ہے اور فائنل پیکنگ ہو رہی ہے ہمارے کارٹنز کی اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے مطلب کارگو کروایا تھا اور یہاں پر ہمارا ٹی وی پیک ہو رہا ہے اور موسٹلی ہماری مطلب گھر کی چیزیں کچن کی موسٹلی چیزیں تھیں یا پھر کپڑے وغیرہ تھے تو ہم نے وہ کارگو کروا دی تھی تو اس کی بس یہ فائنل ہماری اس دن آکھ انہوں نے پیکنگ کی تھی ون ویک بی فور وی لیفٹ سعودیہ تو یہاں پر انہوں نے پیکنگ کر کے تو یہ ہمارا سمان کارگو ہو چکا تھا جو کہ ہمیں تین مہینے کے بعد ملنا تھا یہاں پر ہم آئے مطالن پہ مطالن پہ ہم کیوں آئے تھے ہم نے کچھ ضروری چیزیں لینی تھی مطالن ہماری فیورٹ برینڈ تھی ایکچلی یہ یوکے کا برینڈ ہے اور ہم نے سعودیہ میں رہتے ہوئے اس کو کافی زیادہ ایکسپلور کیا کیونکہ ان پہ سیل بہت اچھی لگتی تھی اور یوکے کا برینڈ تھا تو ان کی آفرز اور کالیٹی وغیرہ بھی بہت اچھی ہوتی تھی تو ہم نے کافی زیادہ یہاں سے شاپنگ کی تھی اپنی آگے کے لیے اور یہاں پر میں نے کچھ گفٹ وغیرہ خریدے تھے اور مال کا بس یہ لاس لاس چکر تھا اور ریزسٹنس تھی شاپنگ کی لیکن کچھ میں نے گفٹ وغیرہ لیے تھے پھر ہم اس کے بعد گئے تھے پرائزی سی پہ اور یہاں پر بھی اتنے پیارے پیارے ریکوریشنز تھے یہ لیمپس وغیرہ تھے امی نے خیر اپنے لے کچھ چیزیں لی کیونکہ امی بھی آئی ہوئی ہیں تو یہاں پر تو انہوں نے اپنے لے تھوڑی بہت چیزیں لی تھی لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا یہاں سے کیونکہ میں لے ہی نہیں سکتی تھی ہمارا کارگو بھی جا چکا تھا تو یہاں پر اب آ گیا ہے امی اور ابو کے جانے کا ٹائم اور سیڈ مومنٹس اور جب بھی امی ابو آتے ہیں تو ہم اس ٹائم اتنے ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں لیکن ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا اور جب ایون امی ابو اب مجھے اتنی دفعہ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ جب امی ابو آتے ہیں تو مجھے جانے کا سوچ کے جو اداسی ہوتی ہے ان کے جانے کے بعد گھر میں دل نہیں لگتا تو وہ سوچ کے مجھے ویسے ہی اداسی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو یہ بڑی سیڈ سی مومنٹ تھی ہم ان کو ائرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے تھوڑی تھوڑی فوق بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور رات کے ٹائم فلائٹ تھی تو بس بڑی سیڈ مومنٹس تھی لیکن یہ تھا کہ ہم نے اچھا ٹائم گزار لیا ہمی ابو کے ساتھ عید بھی کی رمضان کے روزے بھی رکھے اور ان لوگوں کا بھی لاسٹ ہمارے ہوتے ہوئے چکر لگیا سعودیہ کا تو بس اب وہ جا رہے تھے لیکن یہ تھا کہ ہمارے بھی جانے میں ٹائم تھوڑا کم تھا اس وجہ سے ہم بھی کافی مصروفیت میں تھے تو اس وجہ سے اتنا فیل نہیں ہوا مرنہ اگر ہم رہتے ہوتے اور ہمی ابو نے جانا تھا تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے جسٹ ہونے میں روٹین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بھی کافی زیادہ ہو جاتا ہے اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے وہ بھی خود بھی اٹیش ہو جاتے ہیں اور بچے بھی ان کے ساتھ اٹیش ہو جاتے ہیں نانا نانی ہوں دادہ دادی ہوں سب کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بچوں کی اٹیشمنٹ الگ ہوتی ہے اور وہ بہت انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ تو یہاں پر ہم بس امیگریشن وغیرہ کے پروسس کر کے اور اب امی ابو جا رہے ہیں امی رونی ہیں اور بہت سیڈ مومنٹس ہیں تو بس یہ ہے کہ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے امی ابو کو اور وہ ہمیں وزٹ کرتے رہے ہیں آمین سم آمین اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی دعا کیجئے گا میرے امی ابو کے لئے ان کی صحت و تندرستی کے لئے اور بس سب کے ماں باپ سلامت رہیں خوش رہیں ہمیشہ بہت دل سے دعا ہے اور جو برکت ہوتی ہے ماں باپ کی دعاوں کی ماں باپ کے گھر آنے سے یا تو ان کے گھر آپ جائیں اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے اور ان کی دعاوں کی وجہ سے ہی آپ ہر ہرڈل جو ہے وہ پاس کر لیتے ہیں زندگی کی اور یہ بات بالکل سچ ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اتنی مومنٹس پہ ایسا فیل ہوا ہے کہ ہم کہیں سٹک ہو جاتے ہیں تو امی ابو کی دعایں ہوتی ہیں امی ابو سے شیئر کرتے ہیں اور ان کی دعاوں سے ہم اس چیز سے نکل آتے ہیں اور ہماری جو بھی اچیومنٹس ہوتی ہیں ساری وہ بھی ہمارے ماں باپ کی دعاوں کی وجہ سے ہمیں ملتی ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بہت برکت ہوتی ہے ماں باپ کی دعاوں میں اور اگر وہ دل سے خوش ہوں اور وہ آپ کے ساتھ مطلب مطمئن ہوں آپ کے ساتھ اور دل سے آپ کے لئے دعائیں دیں تو اس سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں اور کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی تو خیر یہاں پر اب سیڈ مومنٹس اور انڈ تک بس میں دیکھتی رہتی ہوں کہ جہاں تک وہ اندر تک مجھے نظر آ رہے ہیں تو میں دیکھتی رہوں اور بس دل نہیں بھر رہتا اور بڑی سیڈ سی فیلنگ تھی اس لئے یہ سیڈ سی فیلنگ تھی کہ ہمارے سعودیہ میں رہتے ہوئے امی ابو کا لاسٹ ٹرپ تھا ہمارے پاس تو وہ بھی ایک الگ سی جو ہے نا فیلنگ تھی اور یہاں پر میں نے ریاد ائرپورٹ کے بھی کچھ کلپس اس لئے بنائے کہ ریاد ائرپورٹ کے ساتھ اتنی اچھی میمریز ہیں کیونکہ میں شادی ہو کر آئی تھی ریاد میں اور سیون یئرز ہم نے یہاں پر گزارے ہیں اور بیچ میں پاکستان کے ٹرپس کی ہیں اور دوسری کنٹریز میں ٹرپس کی ہیں مطلب ہم مالدیز وغیرہ بھی ہو کے آئے اور اور بھی ڈیفرنٹ کنٹریز کے ہم نے وزیٹ کی ہے تو اس کے ساتھ بھی بہت اچھی میمریز ہیں ہمارے پیرنٹس آئے یہاں پر اور بس اب سیڈ فیلنگ تب ہوتی ہے جب آپ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو جگہ پر مجھے لگتا ہے کہ ائرپورٹ ایک بہت ایموشنل سی جگہ ہوتی ہے اور وہ اس لیے کہ کبھی آپ اتنے خوش ہوتے ہو جب آپ کا کوئی آ رہا ہوتا ہے اور آپ اتنے سیڈ ہوتے ہو جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہو تو اپنی جگہ کو چھوڑنے کے لئے سیڈ ہوتے ہو یا پھر آپ کا کوئی جا رہا ہوتا ہے تو آپ پھر بھی سیڈ ہوتے ہو مطلب مکس آف ایموشنز ہوتی ہے یہ جو جگہ ہے نا کوئی خوشی سے جا رہا ہوتا ہے کوئی گھومنے جا رہا ہوتا ہے اور اس طرح مطلب لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ایموشنز ہوتی ہیں تو مجھے ہمیشہ سے یہی لگتا ہے کہ ائرپورٹ ایک بڑی ایموشنل سی جگہ لگتی ہے مجھے اچھا جی یہاں پر ہم گھر واپس جا رہے ہیں اور اتنا فوگی ہو رہا تھا کہ مزا رہا تھا اب دیکھیں ہمارا ٹی وی چلا گیا تو ہم نے لیپ ٹاپ سے کام چلایا اپنا اور ہم لیپ ٹاپ سے کو ٹی وی بنا کے دیکھ رہے تھے یہاں پر ہم اپنے کارگو والے جو چارجز وغیرہ وہ پی کرنے کے لئے گئے تھے ہل مدینہ سپر مارکٹ کے سامنے ہی ان کا کارگو کو آفس تھا اور بس اب کیا بتاؤں میں اپ ڈیٹس آپ کو کیا دوں کیونکہ گھر بھی خالی اور امی ابو بھی چلے گئے اور بس ہماری شاپنگ ووکپنگ سب کمپلیٹ اور بس اب یہ تھا کہ اب لوگوں سے ملنا تھا ہم نے اس طرح سے ہم نے پلاننگ کی تھی کہ ہم نے سارا کام پہلے کر لینا تاکہ اینڈ پہ ہم لوگوں کے ساتھ مل سکیں تو بس اب میں اپنے ولوگ کو اینڈ کی طرف ہی لے کر جا رہی ہوں اور بس اب میرے تھوڑے سے اور ولوگ میں اس کے بعد آپ کو نیو ہیپننگز دکھاؤں گی اپنے لائف کی اور ایم شور آپ اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں اور اب ہم جا رہے ہیں کلینک پہ بچوں کی میڈیسنز وغیرہ لینے کے لیے کیونکہ ہم لوگوں نے ان کی جو میڈیسنز تھی وہ لکھوانی تھی ڈاکٹر سے ہم نے تھا ہمیں تھا کہ ہم ان کی میڈیسنز ساری لے کر جائیں ساتھ میں کیونکہ ان کے اس جگہ چینج ہوگی تو بچے بیمار ہوں گے تو ان کے لیے جن دوائیوں کی ان کو عادت ہے ان کی باڈی کو تو وہ ہم لے کر جائیں تو یہاں پر ہم آئے تھے یہ مو کلینک میں یہاں پر ہمارے ڈاکٹر انور ہوتے تھے ان سے ہم نے ہم سب نے ہی دکھا لیا تھا اور ہم سب نے ہی اپنی میڈیسنز لے لی تھی اور اس کے بعد پھر ہم خیر باسکن روبنز گئے ان کا شیک پیا ویسے میں تو شوک سے نہیں پیتی ہوں لیکن عمران کا فیورٹ تھا اور ان کا یہ مزے کا ہوتا ہے شیک ان سپس میں آپ کچھ بھی فلیور بنوالے اور بڑا مزے کا شیک بنا کر دیتے ہیں ویسے یہ میٹھا جن کو پسند دوں ان کے لئے تو بہت زبدیس چیز ہے تو خیر اب میں نے جو چیزیں نکالی تھی ایکسٹرا ڈونیشنز والی وہ میں نے ساری باکسز میں ڈالی اور بس یہ میں نے یہ اکثر یہی کرتی رہتی تھی اور مجھے بہت مزا آتا تھا تو چلیں ٹھیک ہے اب میں اجازت لیتی ہوں اور اپنا خیال رکھیے گا اور یہاں پر ہمارے گھر کے باہر کوئی پارکنگ لگا گیا اور ہمیں بہت غصہ آ رہے ہیں چلیں میں چلتی ہوں اپنا خیال رکھیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ